چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پاک لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے آج چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنائی گئی ہے اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آج سنا دیا گیا اسلامباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا سنا دی جس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو بتاتے چلیں اسلامباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور کی جانب سے توشا خانہ کیس کی سماعت کی گئی جس میں عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کو ذاتی حیثت میں آس طلب بھی کر رکھا تھا اور سماعت کے آغاز پر جج ہمایوں دلاور نے استفسار کیا کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے بقی لائیا ہے جس پر جج کی جانب سے توشا خانہ کیس کی متعدد بار کال بھی کیا گیا جس کے پیش نظر آپ کو بتاتے چلیں کہ آج عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا کا حکم سنا گیا ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کو لاہور سے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا کا حکم دیا گیا ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ڈسٹرکٹرن سیشن کورٹ اسلامباد میں جج ہمایوں دلاور نے توشا خانہ کیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست مستد ہوئے چیرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا سنائی تھی اور ایک لاکھ روپے جرمان کا بھی حکم دیا تھا اور اس کے فوری بات چیرمن پی ٹی آئی کو لاہور زمان پاک سے گرفتار کر دیا گیا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی کو لاہور کی کورٹ لگ پر جیل میں منتقل کیا جائے گا جہاں نظر بندی ان کی ہو گیا اور اس کے بعد انہیں اسلامباد منتقل کیا جائے گا توشا خانہ کاروائی کیس کی سماعت تین مرتبہ وقفے کے بعد شروع ہوئی عدالت نے فیسٹا سناتے ہوئے کہا کہ ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کروائیں